بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ٹیمیسٹی میں جو ہے یوری نوبر وان اور ٹو جو ہے وہ پہلے پری نائن میں پڑھ لیا ہے اب جو ہم نوکہ نے نیکس نائن کے اندر کلاس سٹارٹ کرنے ہیں وہ یوری نوبر تھری ہے یوری نوبر تھری ہے یوری نوبر نام ہے پریوڈک ٹیبل اور پریوڈک سٹی آف دا پروپرٹیز ٹھیک ہے اس میں ہم پریوڈک ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے کہ پریوڈک ٹیبل کیا ہوتا ہے نوبر دو ہم اس میں پڑھیں گے پریوڈک پروپرٹیز کونسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے سائنس نے یا کیمیسٹ نے ترقی کی تو بہت سارے ایلیمنٹس جو تھے وہ ڈسکور ہوئے ٹھیک ہے اب ان ایلیمنٹس کو سسٹیمیٹک مینرز کے ایک خاص طریقے کے ساتھ جو ارینج کرنا تھا وہ نائنٹین سینچری میں اس کے بارے میں کام کیا گیا اس کا انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹین سینچری کیمیڈ ڈیوارٹڈ مچ آف ڈیوارٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وقف کرنا انہوں نے اپنا جو کام تھا بہت زیادہ ایفرٹ کی اور ایلیمنٹس کو ارینج کیا ہے انہوں نے سسٹیمیٹک مینر دیز ایفرٹ ریزلٹڈ ان در ڈسکوری آف پریوڈک لا ان کی جو یہ ایفرٹ تھی اس نے کیا ارینج کیا ہے پریوڈک لا اس لا کے مطابق ایلیمنٹس نون جو اس ٹائم کے دوران میں جو ایلیمنٹس جانے جاتے تھے ان کو پریوڈک ٹیبل کے اندر ارینج کیا پریوڈک ٹیبل کیا تھا پریوڈک ٹیبل ٹو پروپرٹیز پر مرسمیل ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو ورٹیکل کولم سے جو ہوریزنڈ اوپر سے نیچے کی طرف آتے تھے آفور ٹو ڈاؤن ورڈ آتے تھے ان کو نام دیا گیا گروپس ٹھیک ہے اور جو اس طرح سے ہوریزنٹلی آتے تھے ان کو نام دیا گیا پریوڈٹس ٹھیک ہے پریوڈٹس اور گروپس کی بنا پہ جو ارینجمنٹ کی گئی اس کو بات ہیں پریوڈک ٹیبل یہاں پہ انہوں نے دیفنیشن نکھے ہیں تاہر ورٹیکل کولمز of that table ورکار گروپس اور ہوریزنٹل نائنز ورکار دا پریوڈٹس the orderly arrangement of elements generally coincide with their increasing atomic number ٹھیک ہے جو ان میں arrange کیے گئے elements وہ ان کے atomic number کی بیسز پہ increase کیے گے the periodic table containing huge amount of information for the scientist اور یہ بہت ساری information رکھتا تھا لیکن ابھی یہاں تک ان کی صرف ایفر اور انٹرڈکشن لکھا گیا ہے کس کس طرح سے آگے چلا اس میں آج ہم سب سے پہلے پڑھیں گے دو برینیر ٹرائیڈز ٹھیک ہے پریوڈٹس ٹیبل میں سب سے پہلے ڈو برینیر ٹرائیڈز کی ہم اگزیم پر پڑھیں گے ڈو برینیر ٹرائیڈز نے کیا کیا تھا کہ یہ ایک جرمن کیمس تھا یونان کا جس کا نام تھا ڈو برینیر ٹھیک ہے observe relationship اس نے relationship دیکھا non atomic masses of several groups of three elements called the triads اس نے تین elements کو نام دیا جس کی بنا پھر اس کو کیا بولا جاتا ہے triads in these groups the central اور middle elements of atomic masses ٹھیک ہے یہاں پہ جو elements کو range کیا گیا تھا ان کے atomic mass کی بیس پہ range کیا گیا تھا atomic mass اور atomic number کی definition آپ نے دوبارہ سے یاد نہیں کروا دیتی ہوں کہ atomic mass is the number of neutron plus proton plus neutron ٹھیک ہے inna atom کے اندر جو proton اور اس کے neutrons کی تعداد ہے وہ اس کا atomic mass کہلاتا ہے اور اس کو a سے ظاہر کرتے ہیں اور جو atomic number ہے وہ only number of protons ہوتا ہے یہاں پہ ہم atomic mass کی بات کر رہے ہیں کہ elements کو انہیں arrange کیا according to their atomic mass ٹھیک ہے one triad group example of that of calcium strontium and barium ٹھیک ہے اس کی example جو ہے وہ میں آپ کو بک کیوں پر سمجھا دیتی ہوں کہ یہاں پہ اس نے strontium ٹھیک ہے calcium اور barium لیے ٹھیک ہے وہ کہتا تھا triads اس کو اس بجے سے بولا جاتا تھا کیونکہ اس نے three elements کو لیا تھا triades ٹھیک ہے یہاں پہ calcium اور strontium کا جو تھا وہ atomic mass پتا تھا calcium کا آپ کو پتا ہے 40 ہوتا ہے اور strontium کا آتا ہے 88 لیکن barium کا atomic mass پتا نہیں تھا اس نے کہا ان دونوں کا جو average ہے وہ اس تھرڈ والے کا کیا ہوگا atomic mass کیسے دیکھیں 88 plus 40 اب ہم average لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنی values ہوتی ہیں ہم اس کو کس پہ divide کر دیں گے two پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer آجے گا 128 divided by two سارے گا سارے گا